زیادہ تر خواتین کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے لیے مکمل مقدار میں آنی رہا جتنی مقدار میں آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین یا تو بچے کو اچھی طرح دودھ پلاتی نہیں ہے اچھاتی کے ساتھ اچھی طرح لگاتی نہیں ہے جس طرح اس کی لگانے کے طریقہ کار ہوتا ہے نمبر دو ایسی خواتین پروپرلی سلیپ نہیں کرتی پروپرلی سوتی نہیں ہے ایسی خواتین بقیدہ غزہ اچھی غزہ نہیں استعمال کرتی اور ایسی خواتین شروع سے ہی اپنے بچوں کو دودھ بقیدگی سے نہیں دیتی جس طرح ہر دو سے تین گھنٹے بعد دینا چاہیے اور ایسی خواتین جو اپنے بچے کو رات کے وقت بوتل کا دودھ پلاتی ہیں یا کوئی ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں یا گائی کا دودھ پلاتی ہیں اس سے بچے کا فلیور ٹیسٹ چینج ہو جاتا اور پھر وہ والدہ کا دودھ استعمال نہیں کرتا تو وہ خواتین جن کا دودھ کم آتا ہے اگر وہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا دودھ کم آ رہا ہے وہ خواتین جن کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ان کے بچے کے لیے ان کے دودھ کی مقدار پوری نہیں ہوتی والدہ کے دودھ کی مقدار پوری نہیں ہوتی ان کو چاہیے کہ اپنی نید پوری کریں اور اگر کوئی پریشانی ڈپریشن وغیرہ ہے تو اس کے لیے منٹلی ریلیکس رہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی خواتین کو فیملی سپورٹ کا کہتے ہیں کہ خاندان کے باقی افراد بھی ان کو سپورٹ کریں بریس فیڈنگ کے حوالے سے سپورٹ کریں اور ان کو منٹلی ریلیکس رکھیں اور ایسی خواتین پانی کا یا ایسی گزائیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہے وہ استعمال کریں ایسی خواتین اپنی ڈائٹ پہ وہ کنٹرول رکھیں اور بچے کو صرف اور صرف والدہ اپنا دودھ پلائیں اس سے اگر ڈبے والا دودھ یا گائے کا دودھ استعمال کریں گے تو بچہ اس دودھ کا عادی ہو جائے گا اور اپنا دودھ والدہ کا دودھ نہیں پیے گا وہ بچے جو پورے نومہ کے ہو کر پیدا ہوتے ہیں ان میں پچاس ساٹھ 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 پیسد یہ امکان ہوتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کو پیلا یرکان ہو جائے تو پیلے یرکان ہونے کی ریشو اتنی زیادہ ہے اور وہ بچے جو والدہ کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان میں پیلے یرکان ہونے کے چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کے دودھ استعمال کرنے سے جو پیلی رنگت دینے والا پیگمنٹ جسے بلی روبین کہتے ہیں وہ انتنیوں کے ذریعے سے خارج ہوتا رہتا ہے لہٰذا وہ بچے جو والدہ کا دودھ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں وہ جو پیلا یرکان ہے جو پیدہشی پیلا یرکان ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد خواتین میں کچھ علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں غصہ ہے چڑچڑا پان ہے اور اس طرح کی علامتیں آنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم میڈیکل لینگویج میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں اور یہ دنیا میں سوری چھے سے کوئی بیس فیصد ہے اور پاکستان میں یہ تقریباً تیس فیصد خواتین میں پائی جاتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد والدہ کو ڈپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں اپنا دودھ پلاتی ہیں ان میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی پرسنٹیج کافی حد تک کم ہو جاتی ہے